اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے صدروف اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اصد نولیج آف ایڈیوکیشن آج ہم ٹینتھ کلاس کا ایک چپٹر ہے کمیسٹری کا چپٹر نمبر دو جس کا نام ہے ایسیڈ بیس اینڈ سارٹ وہ سٹارٹ کریں گے جیسا کہ یہ چپٹر کا نام ہے اس چپٹر کے نام سے ہمیں یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ایسیڈ اور بیس اور جو سارٹ ہیں یہ تین مختلف قسم کے کمپاؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں تین مختلف قسم کے کلاسز ہیں کمپاؤنڈز کی تو یہ چپٹر پوری کمیسٹری میں بڑا امپورٹنٹ چپٹر ہے ناصرے بھی میٹرک میں بلکہ آگے بھی جا کے بہت ہی کام آتا ہے اگر اس کے کنسیپٹ آپ کو کلیر ہیں تو کافی حد تک آپ کو ان اورگینک کمیسٹری کلیر ہو جاتی ہے تو چلتے ہیں اس چپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس چپٹر کا پہلے تعرف دیکھتے ہیں تعرف میں ہم ایسیڈ، بیس اور سالٹ وغیرہ کا کچھ تعرف پڑھیں گے ملیہ ہم ایسیڈ کا ہی پڑھیں گے نیکسط جیسے ہی ہم نے سالٹ وغیرہ کا ٹاپک سٹارٹ کیا تو اس کا تعرف ہم اس میں پڑھیں گے پہلے ہم ایسیڈ سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کا تعرف دیکھتے ہیں ایسیڈ کیا چیز ہے؟ ایسیڈ ایک لتینی زبان کا لفظ لفظ ہے اور ایک لتینی زبان کے لفظ سے نکلا ہوا ہے جس کا جو ورڈ کیا ہے ایسیڈس ایسیڈ جو ہے وہ ایک لتینی زبان کے لفظ ایسیڈس سے نکلا ہے ایسیڈ کیا ہے ایک لتینی زبان کے لفظ ایسیڈس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے تورش تو اس کو سب سے پہلے ایسیڈ کو بنایا کنوں نے تھا یہ ہمارے لئے بڑے ہی فقر کی بات ہے کہ ایک مسلمان سائنس دن تھا جس کا نام تھا جابر بن حیان اس نے پہلی دفعہ جو دو مشہور احسر بنائے تھے جن کا فارمولا نیچے بتایا ہوا ہے ایک احسل فیوری کے احسر ایک اینائٹری کے احسر اگر ہم بات کریں نا بیس کی تو ہم کہتے ہیں بیس کا جو مطلب بیس جو لفظی مطلب ہے بیس کا وہ کہا جی کڑوا کہا جی کڑوا کیوں کڑوا اس کا لفظی مطلب ہے کیونکہ اس کا ذائقہ کڑوا اب ہم ایسر اور بیس کے کچھ چیدہ چیدہ فرق کریں گے امپورٹنٹ اپورٹڈ فرق پہلا فرق کیا ہے ایسر کا ذائقہ ترش ہوتا ہے اور بیس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اس کے علاوہ بیس کو اب جب ہم چھویں تو پسلن وغیرہ بھی پسلن وغیرہ بھی محسوس ہوتی ہے اگر ہم ایسر کے سورس کی بات کریں تو اس کے سٹریس فروٹ آ جاتے ہیں سٹریس فروٹس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں سٹریس فروٹس میں آتی ہیں ہمارے پاس لیمون مارٹا سنگترا ایٹی سی تو اگر ہم بیس کے یہ اگر ہم بیس کے ذرائع پہ بات کریں تو تو یہ ہمارے پاس سوپ وغیرہ ایٹی سی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس بیسز ہیں دیکھو ذرا اچھا نہیں آرہا سیف کریں سیف کریں سیف کریں نیکسٹ ہم کرتے ہیں یہ ایسر بیس کا فرق ایسر کا ذائقہ ترش ہوتا ہے بیس کا کڑوا ہوتا ہے اور بیس کو چھوڑنے سے فسلن بھی محسوس ہوتی ہے ایسے آپ سابن کو چھوڑیں تو فسلن محسوس ہوتی ہے اب ایسر کا ذراعہ کون سے ہیں ایسر کے سورسز کیا ہیں ایسر کے سورسز ہیں ذراعہ ہیں سیٹریس فروٹ ایسر کو ہم سیٹریس فروٹ سے حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ لیمو ہو گیا مالٹا ہو گیا سنگترہ ہو گیا اورنج ہو گیا اسی طرح ہم بیسز کو کون سے حاصل کر سکتے ہیں بیسز کے کوئی خاص ذراعہ تو نہیں ہے قدرتی طور پر پائے جانے والے لیکن گریلو چند چیزیں ہیں چند چیزیں ہیں جہاں سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں جیسا سوپ اور ڈیٹریجنس وغیرہ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تو یہ لیٹمس پیپر پر کیا حاصل چھوڑ دی ہے جیسے ہم کیا کرتے ہیں جی لیٹمس پیپر کو ایسر کے سلویشن میں ڈب ہوتے ہیں تو نیلا جو لیٹمس پیپر ہے وہ کیا ہو جاتا ہے سورخ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جیسے ہم بیسز میں لیٹمس پیپر کو ڈب ہوتی ہیں تو صرف لیٹمس پیپر بھی نیلا ہو جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں ایسر کی تو یہ خالص آلت میں کروسو ہوتے ہیں کروسو کا مطلب ہوتا ہے گلانے والے مطلب بہت نقصان دینے والے خالص آلت میں اگر ہماری یہ جلد وغیرہ پر گر گئے ہیں تو ہماری جلد گل سڑ جائے گی ہماری جلد کو بہت نقصان پہنچے گا لیکن اگر ہم بات کریں بیسز کی یہ خالص آلت میں بھی نون کروسو ہوتے ہیں مطلب یہ زیادہ نقصان نہیں دیتے سوائے دو بیسز کے جو ہمارے سوڈیا ماری ڈروکسائیڈ ہیں اور پوٹاشی ماری ڈروکسائیڈ ہیں جو خالص آلت میں کنسنٹریڈ آلت میں بڑی کروسو ہوتی ہیں وہ ہمیں جلا سکتی ہیں تو اگر ہم نے ایسر کا سلویشن بنایا ہے اس میں سے کرنٹ گزارتے ہیں تو اس میں سے جو کرنٹ ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں گزرے گا مطلب یہ کرنٹ کے کیا ہوتی ہیں کنڈکٹر ہوتی ہیں اور یہ بھی کرنٹ کے کیا ہوتی ہیں کنڈکٹر ہوتی ہیں یہ تو تھا ان میں سے کچھ پوائنٹس ایسیر اور بیس کے ایسیر اور بیس کے پوائنٹس پرنا بہت ساری ایسیر اور بیس کے مفروضے بنائے ہوئے ہیں ایسیر اور بیس کے تھیوریز بنائے ہوئے ہیں بہت سارے کنسپٹ بنے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کنسپٹ ہم پڑتے ہیں پہلا کنسپٹ ہمارے پاس کیا ہے آرہینیس کا نظرہیہ آرہینیس کا نظرہیہ آرہینیس کا نظرہیہ کیا ہے آرہینیس کہتا ہے ایسیر بوش ہے ایسیر کیا چیز ہے ایسیر بوش ہے جس کو آپ ایکویس میڈیم میں ڈالو ایکویس میڈیم سے کیا مراد ہے ایکویس میڈیم سے مراد ہے پانی والا میڈیم یہ صرف وہ شئے ہے جس کو آپ ایکویس میڈیم میں ڈالو تو وہ ہائیڈروجن آئین آپ کو دیتا ہے کیا پیدا کرتا ہے ایکویس میڈیم کے اندر یہ ہائیڈروجن آئین پیدا کرتا ہے لیکن اس کیا مثالیں آگے پڑھتے ہیں یہ ہمارے پاس کہہ جیسا کہ یہ کومن ایسیڈ ہم لے لیتے ہیں ایچ اے جیسے ہم نے اس کو پانی میں ڈالا ایکویس میڈیم میں ڈالا تو اس نے ہمیں کیا دیا ایچ پوزٹیو آئین دیا مطلب ہائیڈروجن آئین دیا اس کی چند مثالیں اگر ہم دیکھیں تو اس کی مثالیں کیا ہیں اس سرکی جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایچ سیل ہے اس کو ہم نے ایکویس میڈیم میں ڈالا پانی والے میڈیم میں ڈالا تو اس نے ہمیں کیا دیا ایچ پوزٹیو دیا اور پلس سیل نیکٹیو دیا اسی طرح اگر ہم اگلے کسی ایچ اے نو تیری کا دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے ایچ پوزٹیو آئین دیتا ہے پلس ایچ پوزٹیو آئین دیتا ہے کے مطابق اس کو جیسے ہی ہم پانی میں ڈالیں گے تو وہ کیا دے گا ہمیں ایچ پوزٹی وائن دے گا اور اس نظر یہ کے مطابق بیس کو دیکھیں کہ بیس کیا چیز ہے یہ کہتا ہے بیس وہ چیز ہے جس کو آپ کیا کرتے ہو جب ایکویس میڈیا میں ڈالتے ہو تو آپ کو ایچ پوزٹی وائن دینے کی بجائے او ایچ نیکٹی وائن دیتا ہے سمجھ لگ رہی بات کی جیسے آپ بیس کو ایکویس میڈیا میں ڈالتے ہو تو وہ آپ کو ایچ نیکٹی وائن دیتا ہے فار ایسیمپل ہمارے پاس ایک کومن سی بیس ہے بی او ایچ ہم لے لیتے ہیں کومن بیس اس کو ہم نے کھر ڈال دیا پانی میں ایکویس میڈیا میں تو اس نے میرے پاس او ایچ نیکٹی وائن دیا اور بی پوزٹی وائن دیا اب اس کی ہم چاندھ مثالیں دیکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس این او ایچ ہے اس کو ہم نے یہ ایکویس میڈیا میں ڈالا ایکویس میڈیم جیسا کہ پانی میں ڈالا تو یہ ہمارے پاس ایک تو این اے پوزٹی بن جائے گا اور پلس او ایچ نیکٹی مطلب بیس کیا کرے گا ہمیں او ایچ نیکٹی وائن دیا ایک اور ایسیمپل دیکھتے ہیں ایک او ایچ کی اس کو ہم نے پانی میں ڈالا تو یہ ہمارے پاس کی اے پوزٹی بن گیا پلس او ایچ نیکٹی مطلب اس نے ہمیں کیا دیا یہ او ایچ نیکٹی وائن دیا یہ اس کی چند مثالیں ہیں آر ایمیس نظریہ تھا کہ آر ایمیس نظریہ یہ تھا کہ ایسیر وہ شائع ہے جس کو آپ پانی میں ڈالتے ہو تو وہ ایچ پوسٹی وائن دیتا ہے اور بیس وہ شائع ہے جس کو آپ پانی میں ڈالتے ہو تو وہ ایچ نیکٹی وائن دیتا ہے یہ بیس اور ایسیل اور بیس آر ایمیس نظریہ کے مطابق ان کی طریفیں ہیں تو اس پر ایک اتراز لگا تھا وہ اتراز کیا تھا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آو ویو سے اس پر اعتراض یہ لگا تھا کہ اس نے نا ایسیڈ اور بیس کو ایسیڈ اور بیس کو صرف اور صرف کہاں تک محدود کر دیا تھا اس نے ایسیڈ اور بیس کو محدود کر دیا تھا پانی تک ایکویس میڈیم تک کی محدود کر دیا تھا اس کے نظر یہ ایک مطابق جو ایسیڈ ہیں وہ پانی کے علاوہ فارز میں پل ایک ایسیڈ ہے نا اس کو پانی میں ڈالو گے تو وہ ایسیڈ رہے گا پانی سے نکال لوگے تو ایسیڈ نہیں رہے گا یہ سب سے بڑا اس کا ڈرابیک تھا سب سے بڑا اس کا غلط پوائنٹ تھا دوسرا اس کا غلط پوائنٹ کیا تھا کہ اس نے ایسیڈ اور بیس کو ایچ پوزٹیو آئین اور او ایچ نیکٹیو آئین تک محدود کر دیا تھا ہم ایک ایسی ایسیڈ کو جانتے ہیں جو ہے ہمارے پاس کار بنڈا ہے ایک سائیڈ اس میں ایچ پوزٹیو ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں وہ دے گا کہاں سے تو ہم ایک ایسی بیس کو بھی جانتے ہیں جیسا کہ این ایچ تری بڑی سٹرونگ بیس ہے اس میں او ایچ نیکٹیو آئین تو ہے ہی نہیں وہ دے گی کہاں سے او ایچ نیکٹیو آئین یہ اس پہ دو اعتراض تھے صحیح تو نیکسٹ ہم انچاللہ اگلے ٹاپک میں اگلے لیکچر میں اگلی ویڈیو میں ہم نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی تک ہے